اس کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ جی سٹریس اگر ہے اور خاص طرح ہماری زائف میں بہت سٹریس ہے اور عام انسان آج کل بہت سٹریس سے گزار رہا ہے تو دیفنیٹلی پھر ڈپریشن تو بڑے گا نا انسائیٹی بڑے گی انسیکیورٹیز بڑے گی دوسری آپ نے بات شروع میں بولی کہ جب ریاض کو لیٹھتے ہیں تو دماغ میں آتی ہیں ہوتا ہے یہ نا کہ انسان اوکیپائی ہوتا ہے نا جب انسان بیزی ہوتا بھی میں یہ پروگرام کر رہا ہوں آپ مجھ سے سوالات پوچھ رہے تو ہم ان باتوں کو نہیں سوچ رہے انسان فارغ بیٹھتا ہے تب ہی جا کے ان کو چیزیں یاد آتی ہیں کہ اب کیا ہوگا کتنا بینک میں پیسے پڑے ہیں کل بچوں کی فیسکول کی جمعہ ہو سکتی ہے بنجلی کبھیل اتنا آیا ہے جاری میں پیٹرول ہاں کام دل ماں گائے کتنے پیسے جیے میں ہیں یہ چیزیں دماغ میں میں دو رات کو پھر انسان دو دماغ میں سوچیں چلتی ہیں اور وہ وقت میں انسان پریشان ہوتا ہے اور یہ ایپرینشن ہیں ایپری sexy ہیںیفیچر کے بارے میں انسیکر role کے بعد جو یہ پھر انENCE کی کرتی ہے ایفیسی ہے اور یہ سوچے ہیں نا ہماری پریشانی واقعی ہو جو دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں یہ جو ہیں زیادہ سیکلوجیکل انسائٹی کو انڈیکیٹ کرتی ہیں ایک ساتھ میں فکر ہوتا ہے کہ فیزیکل جب سمٹمز آتے ہیں گردن سٹیفنس ہے کندھوں میں درد ہے سرباری ہو رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دماغ سن ہو رہا ہے ٹینشن ہیڈک ہو رہی ہے میدے میں خرابیاں ہو رہی ہیں ہارٹ بھی تیز ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہارٹ بھی تیز ہو رہا ہے کہ سیجی کرتے ہیں ہارٹ بھی تیز ہو رہا ہے میدے میں خرابیاں ہو رہا ہے اور پین مینجمنٹ کے حالے سے بہت سے اشوار سامنے آتے ہیں کئی لوگ ساکاریٹس کی جگہاں کارڈیولوجی کے بارے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ گیسٹرینٹرولوجی کے بارے جاتے ہیں کہ ہمیں میدے میں بھی مسئلہ ہو گیا ہے کچھ پین مینجمنٹ کے حالے سے کہتے ہیں کہ دیکھو دارہ ایسان ہو جاں اور سپائن وغیرہ میں مسئلہ ہو گیا اور نیک میں اتنی سٹیفنس کی ہو رہی ہے تو وہ اس کو غلط لیول پہ لیتے ہیں لیکن جب آپ کا سٹریس لیول ٹھیک ہو گا تو ان سب چیزوں میں بھی بہتری آیا تھی آٹومیٹکی یہ نہیں کہ آپ یہ سب نیکزیم اور اس طرح کی دوائیں لینے کی ضرورت ہے ریفلکس کی اصلاح میں سٹریس ہی ہے جو آپ کا میدہ خراب کر رہا ہے دوسرا یہ کہ آپ آپ کی اسٹریس کی وجہ سے آپ کی لائف سٹائل میں بڑا چینج آتا ہے اور وہ آپ کو ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر کی طرف بھی لے جاتا ہے اور جتنے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں ہر ایک کا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے اب تو ہم نے ایک مینڈیٹری کر دیا کہ ہر ایک کا ربی ایس بھی ہوا بیکو ٹھیک ہے کیونکہ ہر تیسرے پاکسین کو ڈائیبیٹیز ہیں اور جہاں پہ اسٹریس ہیں وہاں اور زیادہ ڈائیبیٹیز ہونے کا رسک ہے ہم نے ایک سٹیڈی بھی شروع کیا ہم نے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ہمیں پاس نمبرز ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ پریڈیابیٹکس اور ڈائیبیٹکس سیکیاتری کیسز میں کتنے ہیں ہم اسے کمپیر کر سکیں جنرل پرکولیشن سے ایک ہوئی ہے اور بلڈ پریشر بلڈ پریشر بہت کومن ہے خاص بھی انزائی دیپریشن کے ساتھ آ رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر لے کے آ رہے ہیں اور اس پر رسک بڑھ جاتا ہے ہارٹ پہ بھی اور سٹوکس وغیرے کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سٹریس جو ہے وہ نفسیات کے حوالے سے تو نیگیٹیو ہے بہت نقصان دے ہیں لیکن پوری باڈی فیزیکل ہیلک کے حوالے سے سٹریس آپ کو بہت جلدی بیوار اور بوڑا کر دیتا ہے ملکل لا صحیح ملکل